ایک سوال کہ کیا یہ ہائیمن ٹوٹتا ہے ہائیمن ہے کیا چیز ہائیمن کا اسٹرکچر جو ہے وہ کیسا ہے اگر کسی لڑکی کے اندر ہائیمن موجود نہ ہو تو کیا وہ لڑکی جو ہے وہ ورجن نہیں کہلائے گی اس لڑکی کے اوپر جو ہے وہ سزا سادر ہو سکتی ہے وہ لڑکی جو ہے وہ ٹھیک لڑکی نہیں ہے تو یہ سوالات ہوتے ہیں بہت ساری میٹس ہوتی ہیں کہ ہائیمن نہ ہو تو پھر بڑا پرابلم ہے اور بیکورڈڈ ایریاز کے پورانے لوگ جو ہیں جب اپنے بیڑے کی شادی کرواتے ہیں تو رات کے ٹائم پر اس کو وائٹ کلر کا بسترہ دیتے ہیں اور اپنے بیٹے کو سمجھاتے ہیں کہ جب آپ اپنی وائیو سے ملیں سیکشوال انٹرکورس کریں تو اس ٹائم پر آپ یہ دھیان رکھیے گا کہ یہ جو وائٹ کلر کا جو بسترہ ہے اس کے اوپر بلٹ لگتا ہے یا نہیں لگتا اگر بلٹ لگتا ہے تو ایسی خواتین جو لڑکے کی ریلیٹیوز ہوتی ہیں وہ بسترہ لے کر باہر آ کر سارے لوگوں کو ساری خواتین کو دیکھاتی ہیں کہ یہ ہماری لڑکی جو ہے یہ ویرجن ہے اگر وہ وائٹ کلر کا بسترہ جو ہے وہ ریڈ نہ ہو جائے اس کے اوپر بلٹ کے اس پارٹ سے نہ بنے تو پھر وہ شرمسار ہو جاتی ہیں اور بہت سارے ایسے واقعات آپ نے دیکھیں ہوں گے معاشرے کے اندر مختلف اخبارات میں مختلف نیوز چینلز کے اندر کہ رات کے ٹائم پر شادی کی رات شادی کی رات جو ہے وہ جو دولہ تھا اس نے دولن کو قتل کر دیا تو یہ دولہ الزام یہ لگاتا ہے کہ یہ ویرجن نہیں ہے تو اس کے اوپر بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے کہ ویرجنیٹی ہے کیا ویرجنیٹی جو ہے وہ ہائیمن سے ریلیٹیٹ کرتے ہیں کہ اگر ہائیمن جو ہے وہ انٹیکٹ ہو اور انٹرکورس کے دوران فرسٹ جو دخول ہوتا ہے اس کے دوران بلیڈنگ آئے تو یہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ ویرجن ہے اگر یہ بلیڈنگ نہ آئے تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لڑکی جو ہے وہ ویرجن نہیں ہے تو ہائیمن کے اوپر it is time to talk about ہائیمن یہ وقت آئے کہ ہائیمن کے اوپر بات کرنی چاہئے سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ ہائیمن ہے کیا یہ ایک skinfold چیز ہے often regarded as an indicator of virginity across cultures ہمارے جو cultures ہوتے ہیں ان کے اندر جو ہے یہ indicator سمجھتے ہیں لوگ یہ ہائیمن جو ہے یہ virginity کی ایک علامت سمجھتے ہیں how the gap between medical knowledge of the ہائیمن and our cultural interpretation of its role in vast تو medical angle سے اور ہماری جو cultural myth ہے اس کے حوالے سے اس میں huge difference ہے بہت بڑا فرق ہے تو ہائیمن جو ہے وہ آپ کے وجہینہ کو کبھی بھی cover نہیں کرتا یہ چیزہ آپ اپنے ذہن کے اندر رکھیں یہ ہائیمن جو ہے یہ ایک membrane ہے let's take a look at a month's meaning آپ ہائیمن جو مقصد ہے وہ کیا ہے اس کے اوپر ضروری ہے یہ ایک Greek word ہے ہائیمن جس کا مقصد ہے membrane یہ ایک باریک سی ایک membrane ہوتی ہے یہ اتنی باریک ہوتی ہے جس طرح کہ کوئی balloon وغیر ہوتا ہے تو اس میں air ڈالی جاتی ہے جس طرح اس کی باریک سی skin balloon کی ہوتی ہے تو یہ ایک باریک سی membrane ہوتی ہے اور اس membrane جو ہے اس کا structure ہے وہ کچھ اس طرح نہیں ہے کہ یہ membrane جو ہے وہ آپ کی vaginal opening کو فلی طور پر cover کرتی ہے تو اگر یہ membrane جو ہے آپ کی vaginal opening کو یہ vaginal کا جو سراخ ہے اس کو اگر یہ membrane فلی طور پر cover کرے تو پھر جو یہ menstrual cycle آتی ہے یہ bleeding جو منتلی ہوتی ہے periods جو ہوتی ہیں پھر یہ کہاں سے نکلیں باہر تو تو نہیں ہے کہ آپ کی vaginal opening فلی طور پر hymen سے cover ہوتی ہے آفٹر آل menstrual blood can pass through the vagina before we have head penetration sex for the first time تو یہ چیز جو ہے وہ آپ اپنے ذہن کے اندر رکھیں کہ جو hymen ہوتا ہے ان کی conditions مختلف ہوتی ہے ہر لڑکی کے اندر مختلف hymen کا ایک structure ہوتا ہے hymen کی ایک size مختلف ہوتی ہے hymen کی shape مختلف ہوتی ہے hymen کی ایک position ہے وہ مختلف ہوتی ہے تو hymen جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو جیسے vaginal opening ہے vagina کی opening ہوتی ہے تو opening سے start میں اوپر سے دو تین انچ تک یہ آپ کو hymen نظر آئے گا تو یہ hymen جو ہے وہ مختلف shapes کے ہوتے ہیں جس طرح کے lobed زیادہ طور پر hymen ہوتے ہیں یہ lobed shape ہوتے ہیں یعنی کہ جس طرح کے lobed ہوتا ہے اسی طرح جو ہے وہ shape ہوتا ہے اور یہ جو ہے hymen یہ وجینہ کے circulation میں وجینہ کے گرد جو ہے یہ hymen جو ہے یہ وجینہ کے گرد ایک membrane بنا کر وہ کھڑا ہوتا ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ بیچ میں ایک opening ہوتی ہے اور opening جو ہے یہ ایک پرفوریشن ہے جہاں سے جو ہے وہ پیریٹس وغیرہ جو ہیمن جو ہے وہ فلی طور پر آپ کے وجینہ کی opening کو جو ہے وہ cover کرتا ہے یعنی کہ half moon بنا ہوتا ہے ہیمن half moon جس طرح کے half moon کی شکل ہوتی ہے اس طرح کا half moon بنا ہوا ہوتا ہے اور کوئی بھی اس کا normal standard موجود نہیں ہے medical کی دنیا کے اندر اس کا normal جو ہے وہ اپنا جو standard ہے وہ بالکل بھی موجود نہیں ہے تو اس حوالے سے یہ جو ایک fold ہوتا ہے یہ visible ہوتا ہے اگر آپ دیکھنے کی کوشش کریں گی تو یہ visible ہو سکتا ہے تو یہ hymen جو ہے وہ کافی لوگ یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ hymen break ہوتا hymen ٹوٹ تا hymen سے bleeding آتی ہے hymen جو ہے وہ جب ٹوٹ تا تو وجینہ سے billet نکلت ہے تو یہ بالکل بھی غلط ہے یہ hymen ٹوٹ نہیں ہے یہ ایک membrane ہے جب penetration ہوتی ہے جب دخول ہوتا ہے تو بہت ساری لڑکیوں کے اندر hymen جو ہے وہ stretch ہو جاتا ہے hymen جو ہے وہ اپنی جو level آئے اس سے دور ہو جاتا ہے اور جیسے ہی دور ہو جاتا ہے تو پھر جو ہے وہ دخول ہو جاتا ہے دخول easy بن جاتا ہے اور اگر دخول easy بن جائے اور hymen سے bleeding نہ ہو تو یہ کبھی بھی نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ لڑکی جو ہے وہ virgin نہیں ہے یہ کبھی بھی آپ اپنے ذہن کے اندر تصور ڈالائیں کہ یہ لڑکی جو ہے وہ virgin نہیں ہے کیونکہ اس کو bleeding نہیں ہوئی دیکھیں اگر hymen چھوٹی size میں ہوگا تو وہ اپنی side پکڑ لے گا اور وہ penis کو بہاسانی penetrate کرنے کا راستہ بنا کر دے گا تو اس حوالے سے یہ bleeding نہیں ہوتی اور جن لڑکیوں کی bleeding ہوتی ہے تو انہیں لڑکیوں کے اندر جو hymen ہے یا hymen کا جو membrane ہے وہ زیادہ intact ہوتا ہے زیادہ مصبوط ہوتا ہے تو اس مصبوط ہونے کی وجہ سے انہیں لڑکیوں کے اندر جب penetration ہوتی ہے تو penis جو ہے وہ اندر داخل ہونے کا راستہ اختیار کرتا ہے اور دخول کے دوران جب hymen کی stretching ہوتی ہے hymen اپنی side پکڑتا ہے تو وہاں سے کبھی کبار bleeding آتی ہے تو یہ hymen یہ نہیں ہے کہ firstly کسی نے بھی دخول کر دیا firstly کسی نے penetrate کیا اور اس کے بعد جو ہے وہ اسے لڑکی کا جو hymen ہے وہ forever کے لیے ختم ہو گیا disappear ہو گیا وہ جو ہے وہ وجینہ کے اندر موجود رہے گا ہی نہیں تو یہ concept نہیں رکھنا چاہیے بلکہ جو firstly دخول ہوتا ہے تو اسے دخول کے دوران جو hymen کی membrane ہے وہ اپنی side پکڑ لیتی ہے وہ جو ہے وہ stretch ہو کر ایک side پر چلی جاتی ہے لیکن وہ رہتی ہے فار ever کے لیے membrane یہ membrane جو ہے وہ کبھی بھی disappear نہیں ہوتی تو اس حوالے سے کچھ خواتین کا جو hymen ہے وہ small in size ہوتا ہے کچھ خواتین کے اندر hymen جو ہے وہ موجود قدرتی طور پر دیچرلی طور پر موجود نہیں ہوتا جس طرح بہت سارے ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جن میں کنجنائی طلی طور پر جو ہے وہ ایک کڈنی ہوتی ہے ایک نہیں ہوتی بہت سارے اسے لوگ ہوتے ہیں جن کو کنجنائی طلی طور پر جو ہے وہ ایک آنکھ ہوتی ہے ایک آنکھ ڈسپیئر ہوتی ہے نہیں ہوتی تو یہ ایک کنجنائی طلی طور پر بہت ساری لڑکیوں کے اندر جو ہے وہ ہائمن موجود نہیں ہوتا اگر ہائمن موجود نہ ہو تو اس کا مقصد کبھی بھی یہ نہیں لینا چاہیے کہ نہ دیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز جو ہے وہ یہ بھی آپ جو ہیں وہ اپنے ذہن کے اندر رکھیں کہ اگر کوئی لڑکی جمپ دیتی ہے کوئی لڑکی جو ہے وہ سائیکلنگ کرتی ہے کوئی لڑکی جو ہے وہ واکنگ کرتی ہے کوئی لڑکی جو ہے وہ زخمی ہوتی ہے تو پیلوک ایریا کی اندر کسی لڑکی کو اگر کوئی بھی یہ کہیں کہ کوئی زخم پہنچتا ہے تو ان سب کنڈیشنز سے بھی ہائیمن جو ہے وہ سٹریچ ہو کر ایک سائٹ پر چلا جاتا ہے کیوں کہ یہ ہائیمن جو ہے یہ باریک سی میمبرین ہے تو یہ کبھی بھی یہ جو ہے وہ سٹریچ ہو سکتی ہے تو اس باریک سی میمبرین کی موجودگی نہ ہونے سے آپ کبھی بھی یہ مقصد نہ لیں کہ یہ جو ہے وہ نان ورجن ہے یہ اس کی جو ورجن اٹی ہے اس کے اوپر وہ شک کیا جاتا ہے اور ایک چیز یہ بھی ہے کہ virginity examinations are not medically recognized یہ چیز keep in mind کیونکہ medically accurate virginity examination does not exist یہ جو ہے زیادہ طور پر جو زنا کا examination کیا جاتا ہے کہ یہ اس لڑکی سے جو ہے وہ زنا بلجبر کی گئی ہے تو پھر اس کا medical ہوتا ہے تو اگر medical کے دوران اس کی virginity intact نہ ہو تو اس کا یہ مقصد نہیں لیا جا سکتا کہ اس سے زنا بلجبر ہے کیونکہ health organization declares virginity testing breach of human rights کیونکہ world health organization نے یہ declare کر دیا ہے کہ human rights کی خلاف برزی ہے اور 2019 2019 کے اندر American College of Arts and Gynecologists released a statement that they do not provide guidance on virginity testing